نحمد و نصلی على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب نے فرمایا گون کتیرے کے بارے میں رس کرنے کو گون کتیرے کے بارے میں سن لیجئے کہ گون کتیرہ تھنڈے مزاج کا ہے سرد مزاج کا ہے اور گرمیوں میں انتہائی مفید ہے گرمیوں میں مفید ہے اب آپ مرضی ہے گون پیسے ہوئے گون کو مرضی ہے وہ مو میں رکھے اس کی ایک چھٹکی دودھ پیلیں شرط یہ کہ آپ وہ نازک مزاج والے نہ ہو آپ کو جناب علی اس کی اینٹی کی کوئی لرجی نہ ہو آپ کو نزلے کی کسرت نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو چھینکے بہت نہ آتی ہوں تب آپ کو گون کتیرہ فائدہ مند ہے اور ایسی صورت میں گرمی جسم میں بہت زیادہ لگتی ہو جلن بہت زیادہ ہوتی ہو پشاب بہت زیادہ جل کے آتا ہو بلکہ تکلیف سے بھی آتا ہو جب جل کے آئے گا تو تکلیف سے بھی آئے گا اندر کا پشاب کی یہ جو یورینری کے لائن ہے اس کو جب گرم پشاب ٹچ ہوگا تو وہ تو تکلیف دے دے گی تو ایسی صورت میں بھی آتا ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بارکروم میں بہت جلن ہوتی ہے حالانکہ بواسیر نہیں ہے مہد جلن ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اور اسی طرح جلن کی کوئی بھی صورت میں گرمی کی کوئی بھی صورت میں ذرا سی گرمی لگتی دھوپ لگتی بخارہ جاتا ہے ذرا سی گرمی دھوپ لگتی جناب سر میں دھرد آ جاتا ہے ایسی تمام صورتیں جہاں بات جلن کی اور گرمی کی ہو جلن اور گرمی ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں آپ گون کا تیرہ لے لیتے ہیں گون کا تیرہ پنساری سام مل جاتا ہے اور سستہ ترین گوند ہے کوئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جو بھی ہوتا ہے ہمیشہ نارمل صحیح ہوتا ہے اس میں وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک نمبر ہے کہ دو نمبر ہے عام سی چیزیں مل جاتا ہے اور بالکل وائٹ ہوتا ہے کرسٹلز پانی کے کتروں کی طرح ہوتا ہے اس میں جو ہے اس کو آپ نے پیس کے اگر رکھ لیا گون کا تیرہ برے آرام سے گرینڈر میں پیس جاتا ہے پیس کے اگر رکھ لیا آپ نے اس کو تو اس کو محض سے کچھی لسی سے بھی لے سکتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہو جلن ہو ابڈومن لیول پہ جناب علی گرمی کی کوئی بھی کیفیت ہو جلن کی کیفیت ہو عذیتناک کیفیت ہو تو ایسی صورت میں اس کو کچھی لسی سے بھی لے سکتے ہیں تب تو وہ جناب علی اچھا گون کا تیرہ دھوکہ ہم کرتا ہے ایک ہی وقت میں کولنگ بھی کرتا ہے کمپریچر کو گراتا ہے دوسرا یہ رپیر بھی کرتا ہے کیونکہ گوند ہے گوند کی قسم ہے ٹھیک ہے نا تو گوند بہت سارے ہیں اور اپنے اپنے مزاج سے ساری دستیاب ہوتے ہیں اکثر وقت ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی سے بھی تین گوند ملا دو تاکہ اس کا مزاج ختم ہو جائے محض رپیرنگ قائم ہو جائے ٹھیک ہے رپیر کا جو ہے انرسیکشن کا وہ قائم ہو جائے لیکن یہ ہے کہ گوند کا تیرہ کوئی سپیشل جو ہے مزاج کا لحاظ رکھیں گے کہ اس کو تھنڈے مزاج کے طور پر لیا جاتا ہے اور گرم مزاجی کو ختم کیا جاتا ہے اب گرم مزاجی وہ خوشکی والی ہو یعنی زلاتی مسکولر یونٹ کی ہو یا وہ گلینڈ سسٹم کی ہو سلفر یونٹ کی ہو گرم مزاجی کوئی سے بھی ہو یہ دونوں کو ختم کرتا ہے اسی طرح دماغ کے سرسام کی کیفیت دماغ میں سوجن اور ورم کا محسوس ہونا دھوب لگتا ہی سر میں درد ہو جانا ٹھیک ہے تو ایسی تمام صورت اچھا دھوب لگتا ہی جناب علی ناس سے خون آ جانا نقصیر کا پھونٹ جانا تو ایسی تمام صورتوں میں بھی گون کا تیرہ کام کرتا ہے اگر آپ میرے پوائنٹ لکھنا پسند فرما لیں تو یقین کیجئے کہ بہت سارے کام کرتا ہے گون کا تیرہ سب سے بڑی بات یہ کہ بخار میں بھی کام آتا ہے پشاپ کی جلن میں بھی کام آتا ہے باثروم کی جلن میں بھی کام آتا ہے پیٹ کی جلن کھولن میں بھی کام آتا ہے دماغ کے جناباری سوجن ورم میں بھی کام آتا ہے اچھا دوسری بات سوجن ورم بارڈی میں کہیں بھی ہو تو اس میں بھی کام آتا ہے گون کا تیرہ نورملی آپ اس کو پیس کے رکھ لیں چاہے تو کچھی لسی سے لے لیں ایک بڑی چھٹکی چائے کا کوارٹر چمچ آپ نے لے لیا ہمت حوصلہ ہے تو آپ آدھا چمچ بھی لے سکتے ہیں کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے تو اس طریقے سے لے لیا یا پھر جناب علی اس کو آپ نے کسی بھی حلوے میں مکس کر دیا بھونتے وقت پکا دیا اور حلوے میں جب بھی کوئی گون ڈالیں تو بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا ٹنڈا کر کے کھا لیں تیز گرم نہ کھائیں اس کو ٹھیک ہے حلوہ کوئی سا بھی ہو معشور مرووجہ میں جو سب سے آسان حلوہ سمجھا جاتا ہے وہ سوجیک حلوہ مانا جاتا ہے تو سوجیک حلوہ میں اس کو پکا کے بھونتے وقت اس کو ڈال کے بھون لیا دیسیگی ملا کے اور پھر جناب علی اس کو کھا لیا آپ نے اور حلوے کو اچھا مقوی کر دیں حلوہ جو ہے وہ واقعی مقوی وہ طاقت دے وہ سائیڈ افیکٹ حلوے کا کوئی نہ ہو تو بہتر ہے کہ بجائے چینی کے گوڑ یا دیسی شکر ڈال لیا جائے اس میں ٹھیک ہے چینی نہ ڈالیں چینی آکے جا کے لوز کرتی ہے ہڈیوں کو گلا دیتی ہے ہڈیوں کو گلاتی ہے ٹھیک ہے جس طرح ایچ سیئل کا تضاب ہوتا ہے لوہے میں ڈال دو تو لوہا گل جاتا ہے تو اس طرح چینی بھاز آپ تو طور پر آپ کی ہڈیوں کو گلاتی ہے آپ کیا سا آپ کمزور کرتی ہے ٹھیک ہے تو بہتر ہے کہ اس کے بجائے آپ گوڑ ڈالیں یا دیسی شکر ڈالیں چینی کے نقصانات بہت ہے نزلہ دیتی ہے سر درد دیتی ہے سر کو حساس کر دیتی ہے انزائٹی دیتی ہے چھڑ چڑھاپن دیتی ہے گوڑیا دیسی شکر ڈالیں تو گون کا تیرہ اس میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اسی طریقے سے کوئی بھی آپ شربت پی رہے ہوں گرمی میں اس سے پہلے اگر آپ گون کا تیرہ کی ایک بڑی چھٹکی موہ میں رکھ لیں اوپر سے شربت گون کا تیرہ پساوہ ہو تو یقین کیجئے کہ جسم میں واقعی تھندک ہوتی ہے ٹھیک ہے گرمی بہت لگ رہی ہے جناب علیہ آپ کے علاقے میں لائٹ جا رہی ہے تو آپ کو کچھ لسی پینے کا موڈ ہو رہا ہے تو آپ کچھ لسی بولے تو دودھ ملا پانی اس سے پہلے اگر آپ گون کا تیرہ پساوہ پاوڈر کی ایک چھٹکی موہ میں رکھ لیں اوپر سے یہ پی دیں یقین کریں کہ باڈی تھنڈی ہو جاتی ہے اور جسم میں گرمی کی جو تکلیف ہو رہی ہے زیعت ہو رہی ہے وہ نہیں لگتی اسی طرح جناب علی بہت زیادہ پسینہ آتا ہو جیسے ابھی میں نے ویڈیو بناتے ہوگا پنگہ بن گیا ہے تو ایسی صورت میں اگر بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو ایسی صورت میں بھی گون کا تیرہ کام کرے گا فائدہ دے گا تو گون کا تیرہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ویسے سستی ہے ہر پنساری سے مل جاتا ہے مگر یہ ہے کہ ہے بہت قیمتی گرمی کا علاج ہے اب وہ گرمی جسم کی ہو جگر کی ہو میدے کی ہو مسانے کی گرمی بہت مشہور ہے ٹھیک ہے نا کچھ علاقے ہیں وہاں جناب علی وہ حکیم صاحب ہر کسی کے نمس پکڑ کے بتاہتے کہ مسانے کی گرمی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو پریشان نہ ہو کوئی ہیرہ یا خود موتی جوارات چاندی کا کشتہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف گون کتیرے سے کام کریں گون کتیرہ وہی کام کرتا ہے با یا نہیں وہی کچھ کرتا ہے جو کہ آپ کے چاندی کا کشتہ کرتا ہے جی تو پھر کیا ضرورت ہے چاندی میں پیسے ڈھوگنے کی آپ کو آپ سیدھا سیدھا گون کتیرہ پن ساری سے ایک کلو لاکھے گھر میں رکھیں با وقت ضرورت کام آئے گا اسی طرح جنابہ نے انر ٹیشو میں یعنی کہ آتوں میں میدے میں اگر بال برابر کہیں بھی آپ کو کوئی زخمی کیفیت محسوس ہوتی ہے یا پشاب میں یا باثر میں کبھی ہلکا پھلکا خون ہلکا پھلکا یہ بزابتہ علاج پہ میں نہیں جا رہا بزابتہ علاج اپنی جگہ میں نے بتایا ہے گوند اور حلدی والا گوند اور کالی میرچ والا یہاں میں صرف گون کتیرے کی بات کر رہا ہوں تو گون کتیرہ جو ہے جتنا بھی ہیٹنگ سیکشن ہے تمپریچر یونٹ ایکٹیو ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے جلن اور سوزش کی کیفیت ایکٹیو ہو گئی پڑی ہے سوزن ورم کی کیفیت ہے سوزن اور ورم ہیٹنگ کنڈیشن کے باد ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جگہ چوٹ لگے گی وہاں تمپریچر پیدا ہوگا تو سوزن اور ورم ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا بیش جو ہے سوزن ورم کا وہ ہیٹنگ پوائنٹ ہے تو ان تمام چیزوں کا اکیلہ تن تنہ ننہ منہ سا علاج شریفانہ اور معصومانہ وہ آپ کا گون کا تیرہ ہے ٹھیک ہے کہ آنکھوں میں جلنے بہت زیادہ گرم پانی آتا ہے آنکھوں سے اس میں بھی یہ کام کرے گا دعاوں میں یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی